ایک اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے کروڑتا کی ساری حدیں پاک کی جا رہی ہیں اور دوسری اور بندوقوں کے ساتھ جشن منایا جا رہا ہے آتبنکیوں کے سمرتھن نارے بازی ہو رہی ہے دنیا نے شیطانی سوچ کی ایسی تصویریں صرف آئی ایس آئی ایس کے دور میں دیکھی تھیں حماس کی شیطانی سوچ کی سیما کا بستار کہاں تک ہے اس بات سے سمجھ گئے کہ اسرائیل گازہ پٹی پر لگا تار بم برسا رہا ہے آسمان سے پرچیاں گرا رہا ہے آم ناغریکوں کو سرکشت ستھان پر جانے کی ہدایت دے رہا ہے تو حماس کے آتنکی آم ناغریکوں کو گازہ سے باہر نکلنے سے روک رہے ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں چھپ کر حماس کے آتنکی اپنے شیطانی ارادوں کو انجام دے سکیں حماس کے آتنکی آم ناغریکوں کو سرکھ کرنے کے لئے ہم جانے کیا ہے حماس کے مجھے شیطانی آم ناغریکوں کو سرکھ کرنے کے لئے جو خواہر ہے حمال تک ہے حماس کے آئے میں حماس کے بیٹھ ساتھیں پڑھیں اگر حقا ہوں حمال تک ہے یہ وہی طریقہ ہے جو آئی ایس آئی ایس ایراک اور سیریا میں استعمال کر رہا تھا پھر میں چھپ کر حملہ کرنا لوگوں کو اگوا کرنا ان کی ہتیا کر در کا سامراج یہ کھڑا کرنا اب پلسطینی سنگٹھن حماس اسی راستے پر ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ ایراک اور سیریا میں جو آئی ایس ایس کا گھر تھا وہ ختم ہونے کے بعد اب آئی ایس ایس کے سیکڑو آتنکی وہ کھل کر کے حماس کے ساتھ آگئے ہیں اور اسرائیل کو جخم دینے کے لیے آئی ایس ایس کے ہی خطرناک طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں حملے کے لیے بائیک یا پیک اپ ٹرک کا استعمال ہو یا پیڑا گلائیڈر کے ذریعے اسرائیلی سیما میں گھسنا یا پھر مہلاؤں اور بچوں کو نشانہ بنا کر در پیدا کرنا اسرائیل پر حماس کے حملے کا ہر ایک طریقہ آئی ایس ایس سے میل کھاتا ہے حماس کے آتنکیوں کے ہاتھ میں دیکھے آئی ایس کے جھنڈوں نے پوری طرح سے پختہ کر دیا ہے کہ ہو نہ ہو آئی ایس ایس کے نشان ابھی بھی باقی ہے اب آئی ایس ایس کے آتنکی حماس سے آمیلے ہیں یا پھر حماس نے خود کو آئی ایس ایس کی طرح بدل لیا ہے پشتی ہونی ابھی باقی ہے فلحاد حماس اور آئی ایس ایس میں فرق بس اتنا ہے کہ ایراک اور سیریا میں آتنک مچانے والے آئی ایس ایس کے سمرتن اس وقت شاید ہی کوئی دیش تھا لیکن آئی ایس ایس کے اپگریڈڈ برزن حماس کے ساتھ کئی دیش کھڑے ہیں اس لسٹ میں پہلا نام ایران کا ہے دوسرا لبنان کا جہاں موجود آتنکی سنگٹن ہزبولہ حماس کے سمرتن میں اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے حماس کے ساتھ کون کون ہے ان تصویروں سے صاف ساہید ہے پہلی تصویر اسرائیل پر حماس کے حملے کے ٹھیک بات کی ہے جب ایران کی راجدھانی تہران میں جشن منایا جا رہا تھا جبکہ دوسری تصویر بیتے شکروبار کی ہے اس تصویر میں ایران کے بیریش منتری حسین امیر عبداللہی آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے نیتاؤں کے ساتھ کھڑے دکھتے ہیں تیسری تصویر میں حماس کا سرگنہ اسماعیل ہنیا قطر میں نظر آ رہا ہے یہ تصویریں بتانے کو کافی ہیں کہ ایران اور قطر پوری تہہ سے حماس کے پیچھے کھڑے ہیں جس کا ذکر بار بار اسرائیل بھی کر رہا ہے لیکن میں جانتے ہیں ہمارے کے ساتھ کم ہے ہمارے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ آئیسیس گازا ایک ارگانیزیشن انجوائنگ دی ایرانیان پیروڑ حالانکہ ازرائیل پر قطر کی اور سے صرف بیان جاری کیے گئے ہیں لیکن ایران نے کھل کر حماس کے لیے بیٹنگ شروع کر دی ہے ایران کے ورشمنتی پہلے ایران پھر لبنان اور اب قطر پہنچ چکے ہیں ایران یہ سب کچھ ازرائیل کے خلاف عرب والد کی گول بندی کے لیے کر رہا ہے یعنی کی حماس کے سمرتھن میں کون کون ہے مددگار دیشوں اور سنگٹنوں کے چہرے کھل کر کے سامنے آ چکے ہیں لیکن سوال ہے کیا ان مددگار دیشوں نے حماس کی بربرتہ نہیں دیکھی ہے آئی ایس آئی ایس کا کہر نہیں دیکھا ہے یا پھر ان کی نظر دھرن کے نام پر سب کچھ جائز ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس کا آتنک جھیل چکے دیش سیریا اور ایراک بھی کہیں نہ کہیں حماس کی بربرتہ کا سمرتھن کرتے دیکھ رہے ہیں